السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہی میری یوٹیوب فیملی امید بخیر ہوں گے اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی بخیر ہوں ابھی جب میں اوپر گئی تھی نا تو بہت زیادہ بادل تھا ایسا لگ رہا تھا ابھی بارش ہو جائے گی لیکن پھر سے دھوپ نکل آئی ہے لگی نہیں رہا کہ وہی موسم ہے جو پہلے تھا تو پھر میں اپنے ویلوگ کو بناتے بناتے آگئی نیچے تو دیکھیں اب پدجھڑ کا موسم آ گیا ہے لیموں کی ساری پتی گیر گئی ہے بہت کم رہ گئی بہت ہی کم رہ گئی ہے تو اس پر جو دو چار لیموں ہے نا وہ دکھ رہا ہے پدجھڑ کے موسم میں گھر بھی بہت گندہ ہوتا ہے اتنی زیادہ پتی گیرتی ہے نا کہ پورا گھر گندہ ہو جاتا ہے ہم لوگوں کی گٹ پہ جو پھول تھا وہ پھول اتنا ہلکا رہتا تھا جب بھی ہوا چلتی تھی وہ فورا پورا پھول اندر آ جاتا تھا ایسا لگتا تھا کوئی لاکھیں پھینک دیا ہے اب تو خیر ہے ہی نہیں لگا ہے لیکن پتہ نہیں کہ وہ بڑھ ہی نہیں رہا ہے دو لاکھیں ابو لگائیں دونوں سائیڈ میں جتنا بڑھا لے کے آئے تھے ابھی بھی اتنا ہی بڑھا ہے مجھے لگ رہا ہے دو سے تین مہینہ ہو گیا ہوگا کچھ بھی اس میں بڑھ ہوتری ہے ہی نہیں پتی کے غائب ہونے سے دو چار لیموں دیکھ رہا ہیں میں یہ نہیں کہوں گے کہ دو ہی چار پھلا تھا پھلا بہت زیادہ تھا الحمدللہ اب دیرے دیرے سب ختم بھی ہو رہا ہے لیکن نیا پھول آ گیا ہے تو اور وہ پھلتے پھلتے جائے گا اگر سپٹم در تک کیونکہ یہ بہت بڑا بڑا ہوتا ہے اور اتنا ٹائٹ رہتا ہے نا کہ ہاتھ سے نچوڑا بھی نہیں جاتا ہے اس لئے میرا ابو مشین لائکے رکھ دیئے ہیں ہم لوگ وہی یوز کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو نچوڑ لیتے ہیں تو کبھی ایسا ہوگا ہم لوگ کہیں کہ نہیں نہیں چوڑ پاتے ہیں ہم لوگ پتا نہیں کیسے تم لوگ نہیں نچوڑ پاتے ہو ہم لوگ تو ہاتھ ہی سے نچوڑتے ہیں کہ ہاں ہم لوگ کیا مشین آکے رکھی ہوئی ہے کہ رہے اچھا یہ بڑا بھی رہتا ہے اور بہت ٹائٹ رہتا ہے لیکن اس میں سے ارک بہت نکلتا ہے کیا ہوا بیٹا کیوں رو رہے ہو کیا ہوا ادھر آو کیوں رو رہے ہو ادھر آو اور لیمن سے ہوتے ہوئے میں آ گئی ہوں کیلے کی طرف ٹھنڈ کی وجہ سے ابھی کیلہ پکھی نہیں رہا ہے ٹھنڈ میں جلدی تیار نہیں ہوتا ہے کافی ٹائم لے لیتا ہے اور گرمی میں رہتا ہے تو جلدی ہی تیار ہو جاتا ہے تین سے چار مہینہ کے اندر اندر گرمی میں تیار ہو جاتا ہے لیکن گرمی والا کیلہ اتنا اچھا بھی نہیں ہوتا ہے بہت جلدی جو ہے جیسے لگے گا اندر گیس بھر گئی ہے اور اوپر اڑ جاتا ہے اور گیلہ گیلہ لگتا ہے اور ٹھنڈ کا کیلہ جو ہے بہت اچھا رہتا ہے تو ابھی بہت پتلا پتلا ہے تیار نہیں ہو پایا ہے پتہ نہیں کیا ہوا کیوں رو رہا تھا میرا بھانچہ بھی باہر گیا تھا لگ رہا کسی نے مار دیا ہے یا وہ کہیں گر کے آیا ہے تو بہت تیز تیز رو رہا تھا تب ہی میں بھاگی گئی دیکھوں کیوں رو رہا ہے تو اوپر چلا گیا اپنی امی کے پاس تو میرے ایک کمنٹ میں میری ایک دوست نے مجھے کہا تھا کہ کیا ہوا چھولا بھٹورا آپ کی موانی نے آپ کو بنا کے کھلایا نہیں کیا تو میں تمہیں بتاؤں ایک بات چھولا بھٹورا کا ٹائم ہی نہیں ملا اتنی بیزی لائف تھی بھاگم بھاگ والی لائف تھی میری ایسا لگ رہا تھا کہ بہت بڑے بیجنس مین مجھے تو خود ہی ہاں سے آتی تھی میں یہ کہتے بھی تھی نا کہ اتنی بیزی لائف یہاں آنے کے بعد ہو گئی ہے ان سے ملنا ہے ان سے ملنا ہے صبح میں نکلتے تھے ناشتہ کر کے گھر آتے آتے شام ہو جاتی تھی مارکٹ چلی گئی وہاں بھی مجھے کسی سے ملنا تھا میری ایک دوست تھی جو کہ بہت خاص ہے میرے لئے اس سے ملی جا کے اس کی فیملی سے ملی تو پتہ یہ نہیں چلا کہ ہم لوگ پہلی بار ملنا ہے ایسا لگے نا کہ ہم لوگ بہت بار ایک دوسرے سے مل جکے ہیں اس کی فیملی میں جتنے بھی لوگ تھے بہت ہی ملنسار شخصیت کے مالک تھے بہت ہی اچھا لگا مجھے ان لوگوں سے مل کے تو یہی سب تھا اور تین دن میں اپنی دوست کی شادی ہی میں تھی تو تین دن اسی کے یہاں کھائی ہوں اور چار سے پانچ روز اپنے مامو امی کے پاس کھائی ہوں تو انہوں نے تو خاتر بہت کی تھی ہاں یہ ہے چھولا بھٹورا کمپلین کرنی پڑے ہی ممی کو کہ آپ نے مجھے چھولا بھٹورا نہیں کھلایا بتائیے آنے کے فوراں بعد میں کچن میں انٹری کی چھولا بھٹورا بنانے کے لیے تو نہیں میں ایسے ہی مزاک میں کہہ رہی تھی بہت خاتر کی بہت اچھا لگا خاتر کیا کرتی ہو تو میرا اپنا ہی تھا اگر نہیں بھی کھلا تھی تو میں اندر جا کے کھا سکتی تھی لیکن خاتر تو بہت ہوئی اور ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے ہمیشہ ایسے ہی ہوتی ہے اور پھر میرا نانیحال بھی تو ہے اور وہاں سے آنے کے بعد یہاں پہ بلکل دل ہی نہیں لگتا ہے کتنے دن تک ایسا لگے گا کہ پتہ نہیں کہ ایسا لگتا ہے کچھ سمجھیں نہیں آتا ہے جیسے بہت اداس دل لہے گا کچھ اچھا ہی نہیں لگے گا اور وہاں رہتے ہیں تو ایک منٹ کے لیے مطلب بیٹھتے نہیں ہیں اوپر نیچے خاندان میں یہی سب لگا رہتا ہے ان کے ہاں ان کے ہاں اور جیسے پورا گھر بلا ہوا ہے اور گلی میں کسی کا آنا جانا بھی نہیں رہتا ہے اتنا خیر اجنبی تو بلکل نہیں آتے ہیں وہی مامو وغیرہ آتے ہیں خاندان کے تو ان لوگوں سے کیا پڑھ دا ان لوگوں کے سامنے تو ہم لوگ ہوتے ہی ہیں تو ٹک کے بیٹھنا نصیب ہی نہیں ہوتا ہے بیٹھتے ہیں کب جب رات ہوتی ہے تو نو بجے سے گیارہ بارہ بجے تک خانسی مزاگ چلتا رہتا ہے تو یہی سب چیزیں بہت یاد آتی ہیں بہت ہی زیادہ یاد آتی ہیں وہاں سے آنے کے بعد دل بہت اداس رہتا ہے بہت ہی زیادہ اداس رہتا ہے اس بار تو خیر احساس بہت زیادہ ہوا ہے میرے نانا نانی تو کب کا ختم ہو گئے تھے پھر اس کے بعد میری بڑی نانی چلی گئی ابھی دو سے تین مہینہ پہلے میرے بڑے نانا کا انتقال ہو گیا تو یہ رہتا تھا کہ اببہ ہیں اور جب آنے لگتے تھے اببہ سے ملنے جاتے تھے اببہ سر پہ جب بھی ہاتھ رکھتے تھے ابھی تو جلدی آئی تھی پھر اتنی جلدی جانے کیوں لگی نہیں اببہ بہت دن کے تو آئے ہوئے تھے تکرے نہیں رہنا چاہیے تھا ابھی لیکن اس بار اببہ ہی نہیں تھے بہت احساس ہوا بہت ہی زیادہ احساس ہوا سوچ کے جیسے یہ تھا نا کہ اب کون ہاتھ رکھے گا تو خالم می تھی خالم می سے جا کے ملے جب آنے لگے اس بار جب میں گئی تھی تو میں قبرستان بھی اسی لئے گئی تھی بہت رول آئی آئی کہ زندگی کا کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے کب کہاں آ جائے کچھ نہیں بتا وہ کیا کر رہے بیٹا جھولا اسے مت جھولو ادھر دیکھو جھولا جھولا ہے ارے گر جائے گی دیوار بات سنتا ہی نہیں ہے بلکل گر جاؤ گے بیٹا منی دیکھو کیا کر رہا ہے بھائیہ تمہارا چھوڑ دو بابو پھر پکڑ رہا ہے رکھو ابھی اوپر کر دے رہی دیوار گر جائے گی تمہارے اوپر گرے گی اتنا سوچ کے رہنا اتنی پتلی سی رسی لگی ہوئی نا کیونکہ دھوپ نکلی نہیں رہی تھی تو اوپر ہی رسی ڈال دی گئی تھی انہوں کا کپڑا سکھانے کے لئے اب اسے پکڑ کے جھول لائے ابھی ٹوڑ جائے تو گر جائے گا کی نہیں ہے مت کرو بیٹا ہاں تو اور پھر میں کروں گے یہیں سا اپنے ویلوگ کا اینڈ اپنا بہت سارا خیال لکھے گا خوش رہیے گا خوشیاں باتیے گا اپنے اردگرد کا خیال لکھے گا پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیسٹ ویلوگ میں لائک کر دیجئے گا کمنٹ کر دیجئے گا اور جو میرے چینل پر نیو ہے پلیز پلیز سسکرائب کر دیجئے گا یہ میری ریکویشٹ ہے آپ لوگوں سے اللہ حافظ